نارائن سائن کہاں ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں سوٹوں کے مطابق نارائن سائن کو اگر جلد زمانت نہیں ملتی تو وہ سرینڈر کر سکتے ہیں قریب آدھے ہندوستان میں نارائن سائن کی تلاش ہو چکی ہے لیکن نارائن سائن کہاں چھپے ہیں اس بات سے پولیس بے خبر ہے نارائن سائن کو فرار ہوئے پندرہ دن پیچ چکے ہیں لیکن پولیس کے ہاتھ اب بھی خالی ہیں ڈلی میں کاروائی کے نام پر گجرات پولیس نے صرف نارائن سائن کے سیوک کو گرفتار کیا دھرویندر نام کے سیوک پر پولیس نے سازش رچنے کا روپ لگایا ہے باگ پت کی ہی طرح پولیس نے غازی آباد میں بھی تلاشی کی یہاں کے نندگرام میں پولیس نے چھاپا مارا لیکن نارائن کا سرات نہیں ملا ڈلی پولیس آئی تھی آسرام کا جو ہمارے آسرام ہیں نہر کے پیونار ہے تو اس میں انہوں نے آواز ماری نارائن سائن کے خلاف ایف آئی ادرج ہونے کے بعد موہد نے واتس اپ پر کئی سادگوں کو کئی بھڑکاؤ میسیج بھیجے تھے جس کے بعد سورت پولیس نے اسے پکڑا نارائن سائن کو پکرنے کے لیے گجرات پولیس بیہار کے دربھنگا اور مدھونی پہنچی دربھنگا میں آسرام کے آشرم پر تالہ لگا ملا پولیس دیبار پر چڑھ کر آشرم میں داخل ہوئی لیکن اسے کچھ نہیں ملا دراصل نارائن سائن پر بلاتکار کاروب لگانے والی محلہ نے ہنومان کا نام لیا تھا اسی سلزلے میں پولیس نے ہنومان کے گھروالوں سے پوچھتاچ کی اس کے بعد پولیس مدھونی کے جین اگر پہنچی یہاں پر نارائن سائن نے 2003 میں شیور لگایا تھا پولیس کو شک ہے کہ نارائن سائن نیپال بھاگ گئے ہیں